اس دھراتل پر انادی کال سے دو دھارائیں بہر رہی ہیں ایک کام رس کی دھارہ ہے دوسری طرف رام رس کی دھارہ ہے ایک طرف آسوری سمپدہ کی دھارہ ہے دوسری طرف دیبی سمپدہ کی دھارہ ہے اکثر جو بہوث لوگ ہیں اصابدھان لوگ ہیں اپنے آپ میں جو گئر موجود لوگ ہیں وہ جیبن بھر کام رس کی دھارہ میں پرواہیت ہوتے رہتے ہیں آسوری سمپدہ کے دلدل میں اس طرح سے پھنسے رہتے ہیں برمہاننجی کے سل میں نکلن کی نہیں دو جی بھاری ایسے پرگیابان سنت گرجنوں کا سنگ مل جائے ان کے بیچاروں کی ٹھے سے آدمی سجگ ہو جائے اپنی بھولوں پر پسچاتاب کرتے ہوئے اس کا سدھار کر لیتا ہے گرتا ہے یاد کھڑا ہو جاتا ہے ویشو کے اتحاس میں جتنی سفل جیون کی جھانکیوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے جیون کے مول کو دیکھنے سب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں دھیرے دھیرے کیونکہ آدمی کے بیچار بگڑتے ہیں اس کے بھی کارن تین ہیں سنگ سوادھیا اور باتاورا اس کے بیچار سدھارتیں ہیں اس کے کارن بھی یہی تین ہیں سنگ سوادھیا اور باتاورا اگر انکول وید سنگ سوادھیا باتاورا ہے تو آدمی کا جیون وید دسا میں نیرانتر گتیشیل ہوتا رہے گا اگر عوید سنگ اور سوادھیا باتاورا مل جاتے ہیں تو آدمی پھر سکھ سے شانتی سے سممان سے سمردھی سے بیمک دکھ اور سمردھی اور سممان اور آشانتی کی طرف بڑھ جاتا ہے اس سنگ سوادھیا ہے تو ایک ٹھےس ہے ایک آگھات ہے جو منوش کے انترنہیت مانوی یہ چیتنا سکتی کو جگہ دیتا ہے کبھی دیکھیں گے آپ لوگ بچپن میں اب تو اب سر ہی کم رہتا ہے جنگل جھار میں گھومتے تھے یہ میں بہت کم عمر میں سادھو جیون میں آگیا ہے لہذا دس برس کی عوستہ میں دوسری دس برس کی جو پرو عوستہ ہے ہماری بہت کچھ دیکھنے بھوگنے پھنسنے اور بگرنے کا افسر مل گیا ہے اتنی ہی چھوٹی سی عمر میں گلت سنگ سوادھیا ہے باتا برن ایسے سے دوش جیون میں آئے ہیں کہ آج تک رگڑتے رگڑتے سنگ سوادھیا ہے سادھنا کا سابون گھستے گھستے ابھی بھی جیون کے کسی کونے میں وہ سراندھ ابھی بھی ہے گر جاتا ہے سادھو گروہ کبیر نے کہا کہ گر گیا اس کے لئے دکھ نہیں ہے تم اٹھنے کا پریاس نہیں کرتے ہو دکھ اس بات کا ہے جو گرتا ہے اٹھ جاتا ہے ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا کالیس آنکھ پر بہت گہری چوٹ ہم کئی چوٹ کے سے لگ دے کا سیکھل سکھنے کئی بار گیرے ہوں ان کی چھوڑ دیا کیا اس میں دونوں ہاتھ سے پائیدان پکرب چلتے تھے گرتے پڑتے پھر سمحلتے آج کل تو ہاتھ چھوڑ کر سیکھل چلاتے ہیں پرکشاں بیدیارتی فیل کرتا ہے پھر پریشترم کرتا ہے پھر پرکشاں دیتا ہے پر تھمسرینی میں آتا ہے جو گرتا ہے اٹھتا ہے سنت کہتے ہیں گرنا نہیں ہے گر کے سمحلنا ہے جندگی گرنے کا نام موت سمحلنا ہے جندگی یہ جیون تو سمحلنے کا ہے سدھرنے کا ہے گاندھی یہ دو باتیں کہیں تھی کہ بھائی بہنو بھول ہو جاتی ہے جب وہ بھول کا احساس ہو پسچاتاپ کرو گلانی کرو بھول ہم سے ہو گئے اسی کو ہم پرائسچت کہتے ہیں جیون میں ہوئی بھولوں کو سویکارنا اور پسچاتاپ کرنا گلانی کرنا اور آگے یہ بھول نہیں ہوگی یا درشنسچے کرنا یہی سب سے بڑا برت پرائسچر اور برت ہمارے جیون میں کیسے ہو جو بھولیں ہو گئے اس کو سویکار کہیں نہیں کریں دھولی پرکشیپن کہیں کرتے ہو ادھکانس لوگ ایسے ہیں اپنی بھولوں کو چھپانا چاہتے ہیں اب بیچار کرو کہ کسی کے سڑیر میں کوئی روگ ہو گیا ہے اور روگوں کو چھپانا چاہتے کتنا بھیانک ہوگا اسی طرح سے جیون میں کوئی برائی ہے کوئی دوش ہے اس کو ہم چھپانے کا پریاز کریں اس کا مطلب دوشوں کو اپنے جیون میں ہم پال کر رکھنا چاہتے ہیں گلانی کریں چوب کریں ایک دن بہت انچے کوٹی کی بدوان تو بہت بڑے نہیں تھے بدوان لوگ ان کے مہتاج ہوتے تھے جو سنسکرٹ پڑھنے والے لوگ ہیں ماتر مدھمہ پاس تھے اور آچارج ہی نہیں کھڑ درسنہ چارج مدھمہ پاس سادھو کا جب پربچان شروع ہو دھرلی مصنسکرٹ بولتے تھے ہندی بولتے تھے بہت لوگوں کو تو ہندی پڑھنے ان کے سننے میں کھڑنائی ہو جاتی تھی اتنی دروح ان کی بھارشاں ہو جاتی ایک دن صبح اٹھے اور بینہ نہائے دھوئے روتے چلے جانے پس چاتاپ سے من بھڑ گیا ہے ان کا نہ کھائے نہ پیئے نہ کسی سے کچھ بول رہے ہیں کانت میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں کس نے کہا کیوں ہو رہا ہے کہا رات میں غلط سوپن ہو گئے یا تو غلط سے کسی کام احید کر دیئے سوپن میں اور بھی کوئی اپنے پتن کا کام کر لیا ہے اب رات کے سوپن میں جو انیسٹ سنسکار اُبھر آ اس کے چلتے دین بھر پاٹ کر رہے ہیں جاپ کر رہے ہیں رو رہے ہیں اگر من میں ملینتہ نہیں تھی تھی سوپن آیا کہاں سے غلط دیکھنے سوچنے بولنے کھانے پینے کا جو سنسکار ہے وہی تو سوپن میں آتا ہے جو برتوان جاگرت عوستہ میں غلط سوچتا ہے غلط بولتا ہے غلط کرتا ہے غلط کھاتا پیتا ہے اسی کا سنسکار سوپن عوستہ میں آتا ہے پریشت کیا ہونا ہے دین بھڑ لات بھڑ ہم سے کوئی بھول ہو جائے بھول کی پرتیتی ہو تو پرسچاتاب کرنا چاہیے گلانی کرنی چاہیے ایک سنکلپ لینا چاہیے کہ آگے آنے والے چھنوں میں اس بھول کی پنرابرتی نہیں ہو یہ آتما سودھن کے سب سے وہ اچھے طریقے ہیں آئے گا پرسنگ گائنگی برمچاری مطلیس جی کہ سب کے گون اپنی ہمیسا غلطیاں دیکھا کرو سب ہی بھائی بہن اس پنگتی پر دھیان دیں کہ باہر جب بھی درشتی کھولیں دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں چار اچر میں اچھائیاں اچھائیاں کہاں نہیں باہر ہم درشتی کو دوڑھیں تو دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں جب آنکھ بند کر کے دھیان نہ بیٹھیں اندھکار پرکاس سبد کو نہ سننے رہنا اس سے کچھ بنتا بھی گڑتا نہیں جب آنکھ بند کر کے انترنگ درشتی کرو تو جیون کی برائیوں کو دیکھتے رہا آپ کے جیون کی برائی ہی آپ کے پتن کے کارن اندھکار پرکاس سبد نے ہمارا بندھن میں موکش میں کتے کوئی ہاتھ اس کا نہیں ڈرد کی ملوک بیائیام کر رہے ہیں بابا لوگ کروا رہے ہیں اندھکار پرکاس سبت پرکرتی کا بکار پرکرتی کے بکار سے ہم بکرت نہیں ہوتے ہم اپنے بکاروں سے بکرت ہوتے ہیں اپنے جیون کی بکار پر نیرانتر سابدھان ڈھانا جو گلت ہو گیا اس پس چاہتا پورو پورو کے کھنوں میں جو نہیں سوچنے جو باتوں کو سوچے نہیں بولنے جو باتوں کو بولے نہیں کرنے جو کرموں کو کیے برت مان مصف گلانی کرو پس چاہتا کرو اور آگے آنے والے چھنوں میں غلط سوچنا نہیں ہوگا غلط بولنا نہیں ہوگا غلط کرنا نہیں ہوگا یہ درد دنس چاہتا اس سب سے برابرت تجھنے ایک لڑکا کوئی دکھی پھیل کر گئے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہاں کہا کسے آدمی تم لوگ پھیل کر گئے پھیل کر گئے کسے پھیل کر جاتے ہوں کہا کہ ہم تو آج تک پھیل نہیں کی ہیں کہا کھا ہے کہا کھا بھی پریچھے نہیں دی ہیں تو پھیل کیا کریں جو پریچھا بیٹھے گا پھل بی پھل تو اس کے جیمان میں آئے گا جو پریچھا دیا ہی نہیں کیا کریں جب ایک آدمی کہا دیکھو چلنے میں آسابدھانی ہو گئی پیر مچک گیا ہے درد ہے اسی بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہا تم لوگ کہ اس سے آسابدھان ہو کر چلتے ہو جو گرے جاتے ہوں تو آج تک کبھی نہیں گرے ہیں کہا کائنی گرے ہو کہا جنم کے لوت ہیں کبھی چل بے نہیں گرے ہیں چلتا ہے جو کچھ کرتا ہے اسی سے بھول ہوتی ہے جڑ سے نہ بھول ہوتی ہے نہ اس کا سُبھار ہوتا ہے گرنا سُبھا بھی لیکن گرنے سے اوپر اوٹھنے کا پریانس کرنا یہ سب سے بڑی بات تو میں کہہ رہا تھا کہ باہر جب آنکھیں کھولیں دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں یہ ہم لوگ کا سبح سا بن گیا ہے کہ جب باہر دیکھتے ہیں تو کھالی برائی یہ نظر آتی ہے اچھائی کہیں دیکھتی نہیں یہ بہت غلط دیکھنے کا ڈھنگ ہمارا ہے ایک دن ایک آدمی گلاب پھول کی بہت پرسنسہ کر دی کہ پسپراج ہے اور گلاب پھول کی پرسنسہ دو بیقتی دو مانسکتہ بالے نے سن لی اور دونوں خوج نکل پڑا کے دیکھیں کہ پسپراج ہے گلاب آخر ہوتا کیسا ہے وہ رہتا کہاں ایک آدمی چلا گیا وہاں جو مند سنسکار کا آدمی تھا جو کبل دوسرے کی بورائیوں کو ہی دیکھتا ہے کہ درد کسا آدمی تھا اسی پھول کی پرسنسہ کر رہا تھا اس کے نیچے چاروں طرف کانٹے کانٹے اٹھانا جاتا ہاتھ مو کانٹا چوب جائے اسی پھول کی پرسنسہ دیکھے دیکھنے کا ڈھنک کیسا ہے اس کی بورائی کو دیکھ رہا ہے دوسرا آدمی تھاؤ گیا کہ بہا اے گلاب تو ہی تمہاری پرسنسہ ہے تم کانٹوں پر ہی مسکران چاہتے ہو دونوں کی دیکھنے میں دونوں کے سوچ میں کتنا انتر ہے ایک نے کہ یہ گلاب جس کی اتنی پرسنسہ جس کے نیچے اتنے کانٹے ہیں دوسرا کہتا ہے اے گلاب بہت بہت دھنیواز تم کو ہے تم کانٹوں کے کوش پر بھی مسکرانا چاہتے ہو کھل نا چاہتے ہو سماج کو سباس دینا چاہتے ہو جو اچھے سنسکار کے لوگ ہیں کہیں بھی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں کہیں اچھائی کو دیکھنا چاہیے سہتر پنچون میں بینواز بھاوی آپ کے ہاں آئے ہوں گے بھومی دان کے لئے بھومی مانگتے مانگتے بینواز جی نے ایک پرسکچن یہاں کے لوگوں کو دیا سربود شویر میں کام کرنے والوں کو ایک سیکھ دی بینواز جی سبحاب بنی باہر اس نے دیکھا آپ گھر میں پلنے والی بلی بلے ہیں اس کی اپنی ایک بیشیستہ جو اور کسی جانور میں نہیں ہر سریر دھاری کی اپنی اپنی کچھ بیشیستہ ہوتی بلی کو آپ لوگ دیکھ رہی ہوں گے پہلے پیر سے مٹی کو کرید کر کے گڑھا بنا لیتی جمینے پر نہیں آن کے ڈھیر پر اپنی پیخانہ کرے گا کرے گی تو پہلے جگہ بنا لیتی ہو میں خوب گوھر سے کھڑا ہو کر دیکھا ہے ایک کتابی گیان نہیں ہے انبھاب گیان مٹی پر پیر سے کرید کر کے مٹی کو اگل بگل کر دیتی ہے تب پیخانہ کرتی ہے اور پھر اُلٹ کر کے اس مٹی سے ڈھکتی ہے کبھی دیکھیں ہوں گے ہم نے خوب گوھر سے دیکھا ہے مٹی ڈالتی ہے بدبو آتی ہے ناک لگاتی ہے بدبو آئی گناہ گراہی آدمی ہر جگہ کام کی چیزوں کو لیتا ہے بکار کی چیزوں کو لے کر اپنے مانس بھون کو بھرنا نہیں چاہتا ہے بینو آئی دیکھا کہ بلی ایک بردان ہے سماج کی بہت آئی گمدگی کو پھیلنے نہیں دیتی ہے جمین مانگتے مانگتے بینو بانے سربودے سنگ رہنے والے لوگوں کو یہ شیخ دی کہ جب تم پیکھانا کرنے جاؤ تو بھائیں ہاتھ میں لوٹا پانی لو دائیں ہاتھ میں کھلپی لو ادھرتی پر جہاں پیکھانا کرو گے وہاں کھرپی سے میٹی کرود کر کے اس گڑھا پیکھانا کرو پھر میٹی سے ڈھنگ دوست اچھا ہی لے لیا گڑیاں تو گڑ ہی گہے ایک دن ایک سنت چلے جا رہے سنت کی چال سنسار سے بھن ان کے پیچھے شیش ساکھا کے لوگ جا رہے تھے ایک ندی کے تر پر سنت پہنچ وہاں ایک مچھوا مچھلی مار رہا تھا تو مچھوا سنت نے کہ اے مچھوا ہم جانا چاہتے ہیں رہنان آت پور یہاں سے کئی پکدنڈیاں ادھر ادھر نکل گئی ہیں چلنا ہے یہ کہ پکدنڈی سے بھین بھین دشاؤں میں جانے والی پکدنڈی سے کون پکدنڈی کو پور جائیں مچھوا کچھ نہیں سن اس کا دماغ بلکل مچھلی مارنے کے لئے پانی میں بنسی پٹائے بیٹھا تھا بانس کی کرچی ہے کرچی کے انت میں دوڑی ہے دوڑی کے مد میں بانس کی پھوپی ہے اور دوڑی کے انت میں ایک لو خند ہے جس کو بڈی سکاتے سنسکرٹ میں اور اس میں کوئی مانگز کا ٹکڑا ہے یا آٹا گونت کر کے اس میں لگا دیا ہے پانی کی نیچے ہے ایک دم مچھوا کا چت اس کی چیترہ ایک دم کیندریت ہے سنسکرٹ یہ سیکلوجی کا نیم ہے کہ من اس کے پاس چیتنا یہ کئی ہے ایک سہے میں ایک ہی کام کرتا ہے جب مچھلی پکڑ میں آگئی تب مچھلی کو ترست کر کے مچھوا نے پوچھا کہو بابا کیا کہا رہے ہو کہا پہلے میرا پرنام سوکار کرو جو دوسری کی برائی کو جھانکنے والا کہا بابا سٹھی آگئے ہیں کیا آپ دیکھ بھی رہے کیا کر رہا ہے دھرتی پر سب سے بڑا پاپی ہوتا ہے کنٹل کنٹل بھر پرانیوں کا بہت ایک دین کرتا ہے اس کو نمسکار کرتا ہیں سوچ نہیں رہے دیکھ رہے کر کیا وہ کیا کرتا ہے اس کا انکرن مجھے نہیں کرنا ہے کہ اس سے کر رہا ہے جو ہمارے جیوان کو سجانے میں سہارنے میں سپریرک ہو جائے دیکھا اس نے کرنے کا ڈھنگ کئیسا ہے تم بھی دھیان نہ بیٹھتے ہو یہاں آنکھ کان بند کر کوٹھی دوگ نہ بیٹھے ہو امن تمہارا چوہٹا باہر میں کھلتے رہتا ہے تم یہاں ہو سکتا ہو کداشی تمہارا من سینیما گھر میں ہو تم یہاں دھیان نہ بیٹھے ہو تمہارا من کئی اور کھلیان میں ہو انہیں مچھوہ کا دھیان اپنی کھلیا میں ایک دم کیندریت ہے ایسا ہم لوگ کا دھیان کر رہا ہے سو نہیں دیکھتے ہیں کئی سے کر رہا ہے اس کرنے کی بدھی کو دیکھ کر کرنے کی طریقے کو دیکھ کر میں نے اس کو پرنام کیا ہے اس کا نمسکار کیا ہے کہ ہم بھی دھیان بیٹھتے ہیں سادھنا بیٹھتے ہیں تو ہمارا چت اتنا ایک آگر نہیں ہوتا پرانے لکھنے والے بچے ہیں منویو پروک پڑھتے ہیں کیا اب ایک لڑکا سامنے آیا ہم کی من لگا کر پڑھتے ہو بیٹھا کہا ہم جھوٹ مت بول تمہاری ٹیوٹر آگئے ہیں سکھشک آگئے ہیں تو ان کو پرانے کے لئے اب اسی سمیں کسی نے ٹی بھی میں یا ریڈیو میں چترہار یا اس ٹیوی میں چترہار لگا دیا اور دھر سکھک آگئے پڑھانے کے لئے ایمانداری سے بولنا کہ دھر جانے کا من کرتا ہے تمہارے اس میں ہی تو نہیں مات پڑھتا ہے کہ چترہار چھٹ گیا ہم کہا جی نہیں ہم کی ایمانداری سے بولنا کہا یہ دو معلوم پڑھتا ہے کم چترہار کو بند کرو لوگوں کو ادھیک اچھا لگتا ہے آتمرنجن کی بات برلے کچھ لوگ ہیں ادھیکانس لوگ مرنجن میں جینے والے لوگ ہیں آتمرنجن میں جینے والے کبھی کبھار کچھ لوگ آجات ہیں بھگوان کہ اس نے کہا منوشیان آنگ سہسر سرو کسچیت یتتی سدھائی ہزاروں سال کے انترال آپ نے دیکھا ہے آتمرنجن کی اور بڑھنے والی ماں میرا شبری جو سنسار کا بیشیب ہوگ اس کو کتے آکرشت نہیں کیا سنسار کے بیشیب ہوگ سے بلکل بکرسن ہو گیا میرا کا بکرسن ہو گیا شبری کا بکرسن ہو گیا درب کا پرلاد کا ایسے لوگ ہوتے ہیں برلے اس کی درب لبتہ گیتہ کے سمی بھی تھی جب بھگوان کرسن نے کہا کہ ہجاروں میں کوئی ایک آنے والے ہجاروں میں کوئی صحیح ڈھنگ سے ایک آتا ہے صحیح ڈھنگ سے آنے اور سادھنا کرنے والے اور کٹھین ہیں آنے والے بہت چلے آتے ہیں لیکن ستسنگ کی باتوں کو سن کر کے اس کو دھارن کر کے اس بیچار کے سانچے میں اپنی جیون کو ڈھالنے والے کتنے ہوتے ہیں ازنی ایک مہاتمہ پربچن کر رہے تھے بہت مارمک باتیں ان کی ہو گئی بہت لوگ سن رہے تھے مہاتمہ پرکشا لینی چاہیے اور پربچن کے انت میں کہا ایک لمبے کال کے دھیان سے سادھنا سے سواد دھیائے سے سنگ سے میں جو جیان ارجن کیا گیان تمہارے بیچ رکھنے کا پریاز کیا میں گیان کو چھوڑا یہاں تم لوگ کچھ دیتے ہو ہم دیتے ہیں آپ لوگ کچھ دینا چاہیے کی نہیں آپ لوگ کنجوس کائے بنے بیٹھے ہو مہاتما نے کہا ہم گیان دے رہے تم لوگ کچھ دیتے کی دام کیوں نہیں دیتے ہو کچھ ملین سنسکار کا آدمی تھا جو ست پہلی بار آیا ہوگا اس نے کہا کہ ہاں پہنس گیا کر ہوں سمجھدار تو وہ لوگ ہیں چکچا وہاں بیٹھے ہوگئے کوئی سمجھ آئے مہاتما نے کہا کچھ دان دو اب تو اس کو گالے بات نہیں اترتی ہے کہ کون ست سنگ ہے بھائی چھوٹ تو ناش رنگ چلتی ہے یہاں بھی چھوٹ پہلے سے آ رہا تھا سنتے سنتے جس کا من پرحاویت ہو رہا تھا ان لوگوں نے سنکلپ لیا کہ گرو جی ہمارے ہتھ کی بات کار اگر مانگ سمسلی چھوڑ جاتے ہیں تو ہمارا دھرم بچتا ہے چونکہ بینہ ہنسا کی یہ مانگ سب بنتا نہیں ہنسا کرنا سب سے بڑا پاپ ہے اگر مانگ سمسلی چھوڑ دیئے گرو جی کہنے سے ہماری دھرم کی رکشہ ہو گئی بیڑی کھینی گانیا بھانگ سگی جردہ پانچ چھوڑ دیا تو ہمارا سواست اور ارث بیوستہ مجبوط ہو جائے گی تو ست پرسط لاب ہم کو ہے اگر دھیان سادھنا کی باتوں کو سن کر ہم آرہ سن جہا اپاس ترے کالی دھیان سادھنا کر لے گئے تو شانتی ملے چھوٹ چاہتا سمجھ بے نہیں کیا بات جو سمجھ اس نے کھڑا ہو کر کہا گرو جی آج تک کی بھولوں کے لئے چھما چاہتا ہوں اب سمان سمسلی نہیں کھاؤں گا کسی نے کھڑا ہو کر کہا گرو جی کس سنگ پر کر کے پھنس گیا تھا شراب پینے لگا تھا ماتا پیتا سورگ ہے ماتا پیتا ترث ہے ماتا پیتا گنگا جو ماتا پیتا کی سیوہ کرتا ہے وہ نت گنگا اسنان کر رہا ہے جو ماتا پیتا سیوہ پرائن ہے اس کے جیو مہا برت چل رہا ہے رات دیم ماتا پیتا سورگ روپ ہیں جو ماتا پیتا کے نسٹھلتا پروبک سیوہ کرتا ہے وہ اپنے سورگ کا مار پرسست کر سب اپنی بھولوں کا احساس کیا گروہ جی مانکس نہیں کھائیں گے سراب نہیں پیئیں گے بیڑی نہیں پیئیں گے تو جو نبا گنت تھا کہ دوسرے طرح کی چھوٹ رہے لگی کم جنج نہیں مانکس چھوڑ دو سراب چھوڑ دو بیڑی چھوڑ دو سب لوگ کہتے چلے جا رہے ہیں چھوڑ دیا چھوڑ دیا وہ بھی کھڑا ہو گیا سنت نے کہا تم کیا چھوڑنا چاہتے ہو کلکہ ایک دم چھوڑ دیا آئیسے تب کہ کیا چھوڑنا چاہتے ہو کہ مت پوچھو ایک دم آئیسے چھوڑ دیا ایک دم کہا کیا چھوڑنا چاہتے ہو کہا اسے ست سنگ آئیسے چھوڑ دیا برلے لوگ ہماری مات جی پڑھے لکھ سب کہا کرتی تھی سنگ تی پائن سودھ رے تا کا بڑا ابھاگ اچھے باتابرن کو پا کر کے بھی آدمی اگر سدھرتا نہیں ہو یہ پرانجل گیان بیچار والے سدھا چاری سنت گرجنوں کا آدھار لے کر بھی آدمی کا سدھا چاری نہیں بنے ساکہ ہاری نہیں بنے سنجمی نہیں بنے آدھیات نپت کا پتھک نہیں بنے تو آدمی کتنا بجر مرک ہے کتنا آبھاگ ہے سدھگرو کبردیو نے کہا کہ رامن لگتا ہے کس جنم کا پاپ ہے تمہارے سر پر سبار یہ آئی میں کہا رہا تھا یہ آدمی کو سارا گراہی ہونا چاہے آدم شو دھن کے لئے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ سدھگن درشن کرو آنم نت نج دوش نی ہارو ان اکثر آدمی غلط کو ہی دیکھنا چاہتا ایک بات اور گھور کیجئے جو دوش کو دیکھتا ہے اس کے جیون کے دوست پوشٹ ہو جاتے ہیں اور جو نردوس بیپتی کو دیکھتا جیسے کلپنا کیجئے ایک آدمی ہے اس کے کپڑے بہت میلے کچیلے ہم میلے کچیلے کپڑے والے جا کر بیٹھ جائیں تریویانی ساپ 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 اس سپھید کپڑے والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کو اپنے کپڑے کے ملینطہ کھٹکنے لگتی ہے جب سپھید کپڑوں والوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو اپنے سریر پر رہنے والے کپڑے کی ملینطہ ہم کھٹکنے لگتی ہے ملینطہ ہم لگتی ہے یہ بہت بڑی باپ جس دن آپ کی اگیانتہ آپ کو چُب ہے جس دن آپ کی مرخ تا آپ کے دل میں ایک درد پیدا کرے سمجھنا کہ سبح کے دن آگئے ہو دنیا کا مہاندار سنی سکرات نے کہا تھا کہ جب آدمی کو اپنی اگیانتہ کا احساس ہو جاتا ہے اسی سمجھ اس کے جیون میں جیان کا دروازہ کھل جاتا ہے ہم جیان کا انہوہوے نہیں کرتے ہیں جیان کو ڈھکنے کا پریاز کرتے ہیں ایک کمدر بھاگ ہمارے لئے نہیں بھارت برس کا بہت بھی بڑا نیتی بھی اپے دکھشت ہوا اپے دکھشت مجھ ہم کو نیتی ملے ہیں نیتی شاست کو جاننے والے نیتی کہتے ہیں جوتی شاست رہو